بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ نے ترکیش ڈراما سیریز یعنی اردور الگازی اور عثمان جیسی سیریز دیکھی ہوں گی تو آج کی اس ویڈیو میں جو حقائق ہم آپ کی خدمت گزار کرنے جا رہے ہیں وہ جاننے کے بعد آپ کو ترک تاریخی سیریز بنانے کا مقصد اور پھر موجودہ دور میں ترکی جو کہ اب ترکیہ بن چکا ہے اس کے متعلق نہائید مفید معلومات ملیں گی اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سب کے سامنے ایک سوال بھی رکھیں گے جو براہ راست آپ کی رائے سے جڑا ہے کیونکہ اردور الگازی اور عثمان جیسی سیریز دیکھنے کے بعد صرف ہمارے ذہن میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے یہ آخر یہ ترک تاریخی سیریز سال دو ہزار تئیس کے قریب آنے پر ہی کیوں بنائی جا رہی ہیں کیا تیب اردگان ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کو زندہ کرنے جا رہے ہیں ترکیہ ایک تاریخی معاہدے کے سو سال پورے ہونے کے بعد کیا کرنے جا رہا ہے صدر تیب اردگان نے سال دو ہزار تئیس کے لیے کون سے بڑے اور انقلاب برپا کر دینے والے فیصلے کر لیے ہیں اور ہمیشہ سے ترکیہ کے بارے میں معاہدہ لوزان کی بات ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کون سے معاہدے نے عثمانی سلطنت کو پاش پاش کر دیا تھا اور ناظرین ان معلومات کے علاوہ اس ویڈیو میں ایسا بہت سا مواد آپ کو ضرور ملے گا جو آپ کو تاریخی اور موجودہ دور کے اور آنے والے دور کے بارے میں جانکاری فراہم کرے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ترکی کے لیے سعودی عرب اور مغربی ممالک کی سادشیں اور پھر عثمانی سلطنت کے بارے میں حالات واضح ہو جائیں گے تو ناظرین لوزان کے بارے میں تو یقیناً آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن تاریخ میں ایک ایسا اور معاہدہ بھی ہے جسے یقیناً عثمانی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا اور بلکہ معاہدے لوزان تو ترکوں کے لیے اپنی بقا قائم رکھنے کے لیے سود منصابت ہوا اس لیے لوزان سے پہلے آپ کو معاہدہ سیرج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر کار ترکی کی شکست اس سے کیوں منسلک کی جاتی ہے معاہدہ سیرج جنگ عظیم اول کے بعد دس اگست سال انیس سو بیس کو اتحادی قوتوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تیہ پانے والا آمن معاہدہ تھا اس معاہدے پر عثمانی سلطنت نے دس خط کر دیئے تھے جو شکست تسلیم کرنے کے مترادف سمجھے جاتے ہیں یعنی خون کی قربانیاں دے کر ارطورل گازی، عثمان گازی اور سلطان ارحان، سلطان سلیم، سلطان مراد، سلطان محمد فاتح اور اسی طرح کے بہت سے بہادروں نے لڑ لڑ کر جو سلطنت قائم کی تھی ہر جو اپنی قسمت کا فیصلہ غیروں کی ہاتھ میں دینے جا رہی تھی اب جہاں معاہدہ سیورے نے ترکو میں تہلکہ مچایا تو وہیں اس وقت کی جمہوری تحریک نے اسے مسترد کر دیا مصطفیٰ کمال عطا ترکی زیر قیادت اس تحریک نے معاہدے کے بعد ترکی کی جنگ ازادی کا اعلان کر دیا اور قسطنطنیہ میں موجود استمبول میں بادشاہت کو ختم کر کے ترکی کو جمہوریہ بنا دیا معاہدہ سیورے کو سلطنت عثمانیہ کی ایک عظیم شکست سمجھا جاتا ہے جو اپریل 1920 میں اتحادیوں کے درمیان تیپ آنے والی ایک کنفرنس میں کیا گیا تھا سلطنت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی تھی لیکن اس معاہدے کے جو نکات اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سن کر آپ کے بھی رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے ناظرین معاہدہ سیوری کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی سرحدات کا تیعن کیا گیا جس میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ موجودہ ترکی کے رقبے سے بھی کم رکھا گیا تھا متحدہ جزائر جنہیں ماضی میں عثمانیوں نے فتح کیا تھا جن میں جزیرہ امروز بغیرہ بھی شامل ہیں وہ یونان کے حوالے کر دیئے گئے ترکو کو اسکری طور پر یعنی ان کی فوج کو اٹلی فرانس اور برطانیہ کے زیرے قبضہ کر دیا گیا سلطنت عثمانیہ کی ولایت میں رہنے والے ممالک عراف مصر برطانیہ کی قبضے میں شام اور الجزائر فرانس کے قبضے میں اور لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلے گئے سعودی عرب میں مکہ شریف حجاز کے زیرے سلطنت قرار پائی اب نئے باز فورس کے مطابق ایک طاقتور کمیشن قائم کیا گیا جس میں تمام اختیارات مغربی طاق کے ہاتھ میں دے دیئے گئے اس کمیشن کو ایک پولیس فورس بنائے گا یہ اختیار دے دیا گیا جس کی افسر مغربی ملکوں سے ہی لیے جانا قرار پایا اسی کمیشن نے اب نائے باز فورس کا محصول وصول کرنا تھا بات یہی پر ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اسی تلخ معاہدے کے تحت ترکو کے تمام مالی وسائل تین مغربی ملکوں برطانیہ فرانس اور اٹلی کے قبضے میں دینا قرار پایا یعنی اسمانیوں کا خزانہ بکھرنے جا رہا تھا ترکو پر بجٹ اور ٹیکسز کا نفاظ بھی اسی مغربی سامراجی مالیاتی کمیشن کی منظوری سے ہوگا اس معاہدے کے مطابق اسمانی سلطان سات سو سے زیادہ محافظ نہیں رکھ سکتے تھے ملک کے مجموعی اسکری طاقت کی تعداد پچاس ہزار نفوز سے زیادہ نہ ہوگی انہیل کاروں کو صرف بندوقیں اور باز کو مشین گنے دی جائے گی اس کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں رکھا جا سکتا ان کی بنیادے ذمہ داریاں ملک اندرونی معاملات کی دیکھ پالی داخلی امن و امان کا قیام ہوگا اور خادجی امور کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسمانی سلطنت کو جنگی بحری یا فضائی جہاز بنانے یا خریدنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی جو بحری یا ہوائی جہاز اسمانیوں کے پاس قابل استعمال یا مرمت یا زیر تعمیر حالت میں موجود تھے تمام کے تمام چھے ماہ کے اندر اتحادیوں کی بندرگاہوں پر اسمانیوں کے خرچے پر ہی پہنچائے جانے تھے تمام اسلحہ بارود اتحادیوں کے حوالے کرنا ہوگا اور سلطنت اسمانیہ کوئی فضائیہ رکھنے کی مجاز بھی نہیں ہوگی ترک بشندے کسی دوسرے ملکی فوج میں بھی نہ ملازمت کر سکیں گے نہ ہی تربیت حاصل کر سکیں گے جرمنی سے حاصل کیے گئے جہاز ہتھیار اسلحہ اپنے خرچ پر ہی اتحادیوں کے بندرگاہوں تک پہنچانا ہوگا اب اسمانیوں پر یہ معاہدہ آسمانی بجلی کی مانت ثابت ہوا اور اب باقی ماندہ ترکوں کو اپنی بقاہ کی خاطر اٹھنا پڑا اسی لیے انکرہ میں ترکی کی قومی اسمبلی نے معاہدہ سیریج کو مسترد کرتے ہوئے مغربی آناتولیا میں یونانی افارش کے خلاف بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے خلاف مشکل حالات کے باوجود لڑنے کا فیصلہ کیا مارچ 1921 میں مصطفیٰ کمال اتھا ترک نے سوویت روس کی حکومت سے دوستی کا معاہدہ کر لیا جس کے ندیجے میں مصطفیٰ کمال کی فوج نے ستمبر 1922 تک یونان کو شکست دے کر اس کی افارش کو آناتولیا سے نکال کر باہر کیا اس زبردست فتح کے بعد جنگ عظیم اول کی اتحادی مزاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو گئے اب یہاں سے پھر معاہدہ لوزان کی سلسلے کا آغاز ہوتا ہے مصطفیٰ کمال پاشا بعد ازان اتا ترکی کی زیر قیادت ترک افارش کی جانب سے یونانی افارش کو آناتولیا سے نکال باہر کرنے کے بعد نئی ترک جمہوریہ نے معاہدہ سیرے جیسے ظلم کو مسترد کا دیا 20 سٹوبر 1920 کو امن کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل 200 مباعثے کے بعد کنفرنس ایک مرتبہ پھر چار فروری 1930 کو ترکی کی مخالفت کے باعث متاثر ہوئی اب 23 اپریل کو دوبارہ اس کا آغاز ہوا اور مصطفیٰ کمال کے حکومت کے شدید احتجارش کے بعد 24 جولائی 1923 میں آٹھ ماہ کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں معاہدے پر دستخط ہو گئے اس معاہدے کو ترکی کی عظیم فتح سمجھا جاتا تھا چنانچہ اس معاہدے کے بعد مصطفیٰ کمال آتھا ترک نے مغربی طرز پر ایک سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی بلہ شبہ اس معاہدے سے بھی بہت سے حلقوں کو آج تک اختلاف رہا ہے اور اس وقت بھی تھا جو کہ ابھی تک زیر بحث ہے تہاں مسلمانی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد شاید ترکوں کو اپنی بقا کی نا چاہتے ہوئے بھی یہ معاہدہ کرنا پڑا جو معاہدے سے گئی زیادہ بہتر تھا معاہدہ لوزان چوبیس جولائے انیس سو تئیس کو سوچر لینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان تیہ پایا معاہدے کے تحت یونان بلگاریا اور ترکی کی سرحدیں متعین کر دی گئے اور اس کے بعد عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر دیا گیا اس معاہدے کے تحت اس وقت کی جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا اس معاہدے کی اہمیت اس قدر تھی کہ تمام فاتح ممالک جنہیں برطانی اتحاد بھی کہا جاتا ہے اور پھر عثمانی اتحاد کے بڑے اور اہم ترین جرنیلوں نے اس معاہدے میں بطور شریک شرکت کی یہ نیا معاہدہ ماضی کے معاہدے سیورے کے مقابلے میں مختصر تھا کیونکہ اس میں 143 دفعات شامل تھی جبکہ معاہدے سیورے میں 443 دفعات شامل کی گئی تھی معاہدے لوزان میں کوئی اسکری دفعات شامل نہ ہیں معاہدے کے اقتصادی سیکشن میں تمام دفعات ایک دوسرے کے شہریوں کے انفرادی مفادات جائدادوں اور حقوق کے متعلق ہیں معاہدے کی کوئی دفعات ترکی کی اندرونی تجارت مادری وسائل اور بین الاقوامی تجارت اور تعلقات کے متعلق نہیں ہیں معاہدے لوزان میں ترکی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا اسی طرح اس وقت کے نو مولود ترکی کو بھی سابقہ سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونے والے ممالکی آزادی کو تسلیم کرنا پڑا باس وورز جسے ترکی آبنائی کہا جاتا ہے جو کہ تجارتی راستے کے طور پر دنیا بھر کے لیے انتہائی اہم ترین ہے اسے تمام ملکوں کی تجارتی اور فوجی جہازوں کے لیے آزاد قرار دے دیا گیا مگر بعد ازاں یہ مشکل شک بھی سال 1936 میں مونٹری ایکس کنونشن کے بعد ختم ہو گئی اس کنونشن میں ترکی آبنائی مکمل طور پر ترکی کی عسکری اختیار میں آ چکی تھی اتحادیوں کے فوجیوں کی قبروں اور اجاد کے لیے ترکی نے جگہ مہیا کی اور اسی طرح اتحادی ملکوں میں بھی ترکوں نے اپنے لیے یہی حق حاصل کیا اسی طرح باقی دفعات کا تعلق ایک دوسرے کی جگرافیائی سالمیت کے احترام کمپنیوں کے تجارتی حقوق سلطنت عثمانیہ کے واجب الادا کرزوں کی ادائیگی اور نئے آزاد ہونے والے ممالک کا اس ادائیگی میں حصے جرمنی، روز اور آسٹیا کے ساتھ برابری پر مبنی تعلقات میں ہے بعض دانشورو نے ان دونوں معاہدوں پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ سیورے سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں کے مابین ہوا تھا جبکہ معاہدہ لوزان اتا ترک جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا گویا یہ ایک بلکل نیا معاہدہ تھا اس کا سابق معاہدہ سیورے سے کوئی تعلق نہیں جڑا جاتا اور بعض تذیہ نکار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ معاہدہ لوزان کی میاد سو سال نہیں بلکہ یہ غیر میاد عمومی معاہدہ ہے بابا ترکی کا اعزاز رکھنے والے مصطفی آتا ترک نے جس معاہدہ لوزان پر دستخط کیے وہ ایک متوازن حیثیت سے وہ ایک فاتحانہ انداز میں کیا گیا معاہدہ تھا جبکہ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے دستخط کیا گیا معاہدہ سیورے ترحقیقت ایک فوجی اور سیاسی شکست کی دستاویز تھی جسے اتا ترک نے میدان کارزار میں یونان، فرانس، برطانیہ اور روس کی افواش کو شکست دینے کے بعد مسترد کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک نیا متوازن معاہدہ معاہدہ لوزان وجود میں آیا تھا تہم ابھی بھی بہت سے تذیہ نکاروں کا معاہدہ لوزان اور اتا ترک کے ساتھ اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں لیکن ترکوں کی قومیت ان کی ترقی ایک زندہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور صدر اردگان کی طرف سے دو ہزار تئیس کی تیاریاں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں جو کہ ایک انقلاب لانے کی تیاریاں ہیں لیکن ناظرین یہاں پر آپ سے بھی ایک سوال ہے جس کا جواب آپ ضرور دیجئے گا کہ آپ کے خیال میں معاہدہ لوزان کے سو سال مکمل ہونے کے بعد ایک بار پھر سے سلطنت عثمانیہ جیسی نئے ریاست قائم ہونی چاہیے یا نہیں اس سوال کا تعلق براہ راست آپ کی رائے کے ساتھ ہے تو ہمیں یہ ضرور بتائیں آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ جیسی ریاست کیا دوبارہ قائم ہونی چاہیے یا نہیں آپ کے جواب کا مجھے انتظار رہے گا تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ